اچھا آج ہم جو ہے کلاس ٹین فیزیکس فیڈرل بورڈ پیپر ٹو ٹو٠١ ایٹین جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگیں اور اس ویڈیو میں جو ہم یہ جو فیڈرل بورڈ فیزیکس کلاس ٹین کا جو پیپر ہے اس کے ایم سی کیوز جو کہ سیکشن یہ ہوتا ہے اس کو ہم سول کریں گے بڑی ٹیٹیل میں پھر ہم اس کے جو ریمیننگ سیکشن ہے اس پیپر کے سیکشن بی اور سیکشن سی ان کو بھی ہم جو ہے نیکسٹ بعد میں جو ہے بڑی ٹیٹیل میں جو ہے وہ دیکھیں گے اور سمیہنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے تو چلیں ہم ٹائم جو ہے وہ بیس نہیں کرتے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو کچھ انسٹرکشن میں آپ کو بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں بارہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں چاہے نائن تھ کا پیپر آپ کر رہے ہیں ٹین تھ کا پیپر کر رہے ہیں سپیسیویگلی فیزیکس کی بات کر لیتے ہیں یہ بارہ قویسٹن آپ کی پاس ہوتے ہیں ایم سی کیوز اور یہ آپ نے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو سوال کرنے کے لیے بیس منٹ میں آپ نے یہ جو اپنا پیپر ہوتا ہے ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے یہ آپ نے اپنے اگزائمینر کو جو ہے وہ ریٹرن کرنے ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ بیس منٹ میں آپ نے یہ ریٹرن کرنے ہوتا ہے کچھ چیزوں کو خیال رکھا کریں یہ پیپر سوال کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ ٹک نہ کیا کریں رائٹ انسر کو سرکل کیا کریں ہمیشہ اور یہ آپ کے اوپر جو آپ کے ایم سی کیوز انسر شید ملتی ہے اس کے اوپر منشن بھی ہوتا ہے اور جب یہ ایم سی کیوز والا کوششن جو ہے آپ سول کرنے لگیں اوپر آپ کے پاس چار خانے ہوتے ہیں پیپر کے اوپر بنی ہوئے وہ اپنے لازمین پس پیرارٹی پر کھل کرنے جس میں آپ نے اپنا چھے ڈیجٹس جو ہے رول نمبر لکھنا ہوتا ہے اپنے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں آپ کے جو ایک انسر شیٹ ملتی ہے جس کے اوپر آپ نے سیکشن بی اور سیکشن سی جو کے شارٹ اور لانگ کوششنز ہوتے ہیں وہ سول کرنے ہوتے ہیں اس شیٹ کا نمبر لکھنا ہوتا ہے اس ایم سی کیوز والے پیپر کے اوپر اور آپ کے وہ چوتھی جو جگہ ہوتی ہے ہاں پہ آپ کا جو انویجیلیٹر ہے وہ اپنے سگنیچر جو ہے وہ کرتا ہے تو چلیں یہ بات تو ٹھیک ہوگی اب ہم لیٹر پینسل آپ نے ہیوز نہیں کرنی آپ بلیک یا بلیو بالپونٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور آور کٹنگ سے جو ہے آور رائٹنگ سے جو ہے آپ نے ایتنا آپ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کو نے ایک دفعہ کوئی 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 کوئیسٹن مارک کر دیا کوئی آپشن اس کے بعد اگر آپ اسے کاٹ کے کوئی اور آپشن ٹک کریں گے تو وہ پھر آپ کو نمبر اس کو نہیں ملے گا چاہے آپ کاٹ کے صحیح بھی کر رہے ہوں لیکن اس کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا تو ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اس میں ایم سی کیوز میں کوئیسٹن نمبر ایک ہے what is the frequency of second pendulum second pendulum کی frequency جو ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ frequency کا time period کے ساتھ جو ہے وہ ایک relation ہے اور وہ کیا relation ہے یہاں سے میں ہائی اگر یہ یوز کر لیتا ہوں یہ یوز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ پتا ہوں ہے ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس جو time period اور frequency کی relation ہوتی ہے f equal 1 by t ٹھیک ہے اور یہ second pendulum ہے time period اس کا کیا ہوگا 2 ہوگا تو f equal 1 by t تو 1 by t کی جگہ آپ 2 put کریں گے تو 1 divided by 2 جب آپ calculator solve کریں گے تو آپ پاس جواب جو آجائے گا وہ آجائے گا 0.5 hearts hearts اس لیے کہ جو frequency ہے اس کی unit جو ہے وہ hearts میں ہوتی ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھئے گا یہ جو ہمارے گھروں میں جو light بجلی آ رہی ہوتی ہے یہ کتنی frequency کی ہوتی ہے یہ 50 hertz کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یا 50 per second بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ time کا اوٹ ہوتا ہے تو time کی جب second unit second ہوتی ہے unit تو اسے پر second بھی کہہ سکتے ہیں یا hearts جو ہے وہ اس کے لیے جو ہوتی ہوتی ہے تو frequency f equal 1 by t ہوتی ہے second pendulum ہے تو t2 ہوگا اور 1 by 2 کریں گے تو 0.5 یا 0.5 hearts جواب آجائے گا ٹھیک ہے next question ہے if mass of bob of pendulum is increased by factor of 2 then the period of pendulum motion بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو simple pendulum ہوتا ہے نا اگر اس کا mass جو ہم ڈبل کر دیں تو پھر pendulum کی پیریڈ کی اوپر جو ہے کیا فرق پڑے گا پیریڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو سیمپل پینڈولم کے ٹائم پیریڈ کا فرمولہ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے t equal to pi under root l our g دیکھیں اب جو ٹائم پیریڈ ہے سیمپل پینڈولم کا کیا ہے t equal to pi under root l by g اس میں کوئی mass کا ذکر ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمپل پینڈولم کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پینڈولم کی length بھی depend کرتا ہے سیکنڈ پینڈولم جو ہے وہ کس سرفیس پہ ہے earth پہ ہے moon پہ ہے کہاں پہ اس کا ٹائم پیریڈ فائنڈ کر رہے ہیں تو ان دو چیزوں پر depend کرتا ہے سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ کی ان دو چیزوں پر depend کرتا ہے ایک value of g کیا ہے جہاں پہ ہم جس سرفیس پہ ٹائم پیریڈ پینڈولم کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ پینڈولم کی length جو ہے وہ کیا ہے محص پہ تو وہ depend کرتے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ محص پہ depend نہیں کرتا تو پینڈولم کا محص چاہے ہم double کریں four time کریں اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ change نہیں ہوگا وہ سیم رہے گا تو option c جو ہے وہ right answer ہے اس question کا question number 3 ہے the source energy passing per unit area per second is called definition آپ سے پوچھی گئی ہے دیکھیں ان چاروں کی definition آپ اچھے سے آنی چاہیے loudness کیا ہوتی ہے intensity of sound کیا ہوتی ہے pitch of sound کیا ہوتی ہے frequency کیا ہوتی ہے یہ کچھ definitions ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ short question میں اگر آئیے آپ سے definition یا difference اگر نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے یہاں mcqs میں بھی کوئی چھوٹی سی definition اس طرح ہوئی سکتا ہے تو sound energy passing per unit area per second کہ جو sound energy جو ہے sound کی energy ہی ہے جس طرح light energy کی فارم ہے اس طرح sound بھی energy کی ہی فارم ہے تو جو sound energy ایک second میں ایک unit area سے گزر رہی ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم intensity of sound کہتے ہیں sound جو ہے وہ کتنا intense ہے اور وہ اسی پر ڈیویڈ کرتا ہے کہ per unit per second میں کتنی sound energy جو ہے وہ گزر رہی ہے جتنی زیادہ گزر رہی ہوگی اتنا زیادہ intense sound ہوگا جتنی کام ہوگی کام intense sound ہوگا تو option b جو ہے intensity of sound question number 3 جو ہے وہ right answer question number 4 intensity level of mosquito buzzing یہ جو مچھر جو ہے ان بنا رہے ہوتے ہیں ان کی intensity level جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ پوچھے گئے 40 db میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا last lecture میں کہ db جو ہے یہ decibel ہے اور یہ کیا ہے ایک unit جو use ہوتی ہے لونس کے لیے وہ ہوتی ہے bell اور ایک decibel اور کیوں کہ bell جو ایک بڑی unit ہے ہمیں ایک چھوٹی unit use چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے decibel use ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی unit ہے اور میں نے آپ کو bell اور decibel کا آپس میں relation بھی بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا کہ one bell جو ہے وہ 10 dcb 10 db کے جو ہے وہ برابر ہوتا ہے اب یہ کچھ چیزوں کے intensity level جو ہے وہ آپ کی بک میں سائٹ پہ ایک table ہے وہاں پہ given ہے وہ آپ نے یہ ہے تو رٹے والا چیز لیکن کچھ آپ نے یاد رکھ لینے ہیں جس طرح دیکھیں یہاں پہ اس ایم سی کیوز میں جو ہے اس نے پوچھا ہے تو یہ جو موسکیٹو برزنگ ہوتی ہے مچھر کی بنوینات ہوتی ہیں اس کا جو intensity level ہوتا ہے وہ 40 db ہوتا ہے اس میں کوئی logic نہیں ہے یہ رٹے والی چیز ہیں next question ہے question number 5 the unit of power of lens ہمارے پاس lenses ہوتی ہیں نا اس کی power ہوتی ہے ہر lens کی کچھ ٹھیک ہے تو اس کی unit کیا ہوتی ہے جو lens کی power ہوتی ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے یہ پوچھ رہا ہے option given ہے option a what option b joul per second square option c joul option d ڈائپٹر ڈائپٹر تو یہ جو ہے اس کی جو power of lens کی جو unit ہوتی ہے وہ ڈائپٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے option d جو ہے وہ right answer ہے کہ power of lens کی unit جو ہے وہ ڈائپٹر ہوتی ہے ڈائپٹر 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 کام ہوگی جو کتنی کام ہوگی یہ جو ہے وہ قویسٹن ہے دیکھیں اس قویسٹن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کولم فورس جو ہے وہ ہوتی کیا ہے تو کولم فورس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو ڈیفائن کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو ایک منٹ دیجئے گا کہ سب سے پہل تو میں آپ کو اتا دوں کہ یہ جو آپ باس کولم لا ہے کولم فورس دیکھو نا کولم لا ہوتا کہ کولم لا یہ کہتا ہے کہ دو پوائنٹ چارجز کے درمیان جو فورس اپ اٹریکشن یا ریپلشن ہوتی ہے اب دیکھیں میسیز کی کیس میں صرف اٹریکشن ہوتی ہے ریپلشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور وہاں جو ہے لاغ گریپٹیشن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے جبکہ چارجز کی کیس میں کیا ہوتا ہے چارجز کی کیس میں اٹریکشن بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ جو لاغ ہوتا ہے اسے ہم کولم لا کہتے ہیں اچھا کولم لا جو ہے یہ ایک ایمپیریکل لا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمپیریکل لا کونس ہوتا ہے ایسا لا جس میں مطلب پہلے ایکسپیرمنٹ ہم کرتے ہیں اس کے جو ریزیڈس آتے ہیں اس کی بیس پہ ہم ایک لا بناتے ہیں تو کولم لا بھی جو ہے وہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ بیس لا ہے ایمپیریکل لا ہے کولم لا یہ کہتے ہیں کہ اور پوائنٹ چارجز کا بھی بتا دوں کہ پوائنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں ایس اگر ہمارے پاس دو چارجز ہے اور ایک سپوز یہ چارج ہے ٹھیک ہے اور ایک اگر ہمارے پاس یہ چارج ہے اگر ان دو چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ان کے سائز سے کئی گناہ زیادہ ہے کئی گناہ بڑا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ چارجز ہے اگر دو چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے ان کے سائز سے کئی گناہ زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پوائنٹ چارجز ہے تو یہ پوائنٹ چارجز ہے تو کولم لا کیا کہتے ہیں کہ دو پوائنٹ چارجز کے درمیان جو force of attraction یا جو force of repulsion ہوتی ہے force of attraction جب دو opposite charge ہوں گی ایک وقت دوسرا negative ہوگا force of repulsion جب دونوں جو ہیں سیم چارجز ہوں گے چاہے negative ہیں چاہے positive ہیں تو دو point charges کے درمیان جو force of attraction یا force of repulsion ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ directly proportional ہوتی ہے ان charges کی magnitude کے product کے اور inversely proportional ہوتی ہے کہ اس چیز کے ان کی درمیان جو distance ہوتا ہے لیکن صرف distance نے distance کے square گئے تو ہمارے پاس جو ہے وہ قولم لاؤتا ہے تو قولم فورس میں لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس قولم فورس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایف ایکوال یہاں پہ ایک کے ہوتا ہے یہ قولمز constant ہوتا ہے ایک بہنیو ہے کیو ون کیو ٹو ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائیڈ آر سکے ہیں اب دیکھیں پویسٹن میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جو دو ہمارا پاس point charges ہے کیو ون کیو ٹو ان کے درمیان ہم distance یہ جو distance ہے اسے ڈبل کر دیں مطلب ہم آر کجو ہے وہ تو آر کر دیں تو سپوز یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک نیا آر ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں دیکھیں آپ جو نئی force ہوگی اسے آپ سپوز کہہ لیں کہ وہ آپ کے پاس جو ہے ایف پرائیم ہے وہ کیا ہوگی یہ ایسے ہی آئے گا کہ یہ کیو ون کیو ٹو بھی ایسے ہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن اب آر کی جگہ آپ پاس کیا آ جائے گا آر کی جگہ آپ پاس ٹو آر آ جائے گا اور اس سارے کا جو ہے وہ سکیئر ہو جائے گا آج جب اس کا سکیئر لیں گے ٹو آر کا سکیئر آپ لیں گے تو فور آر سکیئر آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب فور آر سکیئر ہوگا تو آپ اس فور کو یوں کر لیں پیچھے کیا باز گیا کیو ون کیو ٹو بھائی آر سکیئر کیو ون کیو ٹو بھائی آر سکیئر کیا ہے ایف ہی تو ہے تو یہ آپ پاس آ گیا ایف اور یہ آپ دوستہ ایف پرائیم تو یہ ہمارے پاس آ گئی کوئلوم فورس یہ تب کوئلوم فورس ہے جب ہمارے پاس پوائنٹ چارجک سے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ یہ ٹو آر سکیئر لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے جب ڈبل ہو رہے تو کونو فورس کیا ہو رہی ہے وہ فور ٹائم جو ہے وہ کام ہو رہی ہے ایف 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 دو پوائنٹ چارجک کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ ہم ڈبل کر دیں تو کوئلوم فورس جو ہے وہ فور ٹائم جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھ لیں اس طرح اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر دو پوائنٹ چارجک کے درمیان ڈسٹنس آپ ٹری ٹائم کر دیں یا ہاف کر دیں پھر کوئلوم فورس پہ کیا فرق پڑے گا تو یہی سے آپ نے آر کو کو آر بائی ٹو تھری آر کر کے پھر وہ کامل لے کے ایک فیکٹر یہاں فورس بنا کے پھر آپ نے کمپیریزن کر لینا ہے کہ کوئلوم فورس اتنی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تو یہ اس طرح جو آپ کو پاس سوال ہو جاتا ہے تو کوئلوم فورس ہمارے پاس چار ٹائم جو ہے وہ کم ہو جائے گی اگر دو پوائنٹ چارجک کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ ہم ڈبل کر دیں تو اس قویسٹن کو جو ہے وہ ہم نے سوال کر لیا اب ہم چلتے ہیں نیکس قویسٹن کی طرف نیکس قویسٹن ہے قویسٹن نمبر سیون سوری قویسٹن نمبر ایٹ ون پیکو فیراد کتنے فیراد کی برابر ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو ون نینو فیراد ہے ون مائکرو فیراد برابر ہوتا ہے ٹین رسک پاور مائنس سکس فیراد کے ون پیکو فیراد جو ہے یہ برابر ہوتا ہے ٹین رسک پاور مائنس نائن فیراد کے اور جو ون پیکو فیراد ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ٹین رسک پاور مائنس ٹویل فیراد فیراد کے اگر آپ سے پوچھا جائے ون مائکرو فیراد کتنے برابر ہے تو آپ انہیں کہنے ٹین رسک پاور مائنس سکس فیراد ایسے نینو فیرٹ کتنے کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے ٹین رسکر بھی مائنس 9 فیراد کے پی کو فیراد کس کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ٹین رسکر بھی مائنس 12 فیراد کی تو یہ سیمپل اپشن ایجو ہے جو ہے بات رائیٹ بنسا ہے نیس قویشن ہے قویشن نمبر نائم دی سیمبل آف آف آرکت ان الیکٹرکل سرکٹ اس کے جو آرکت کے لیے ہم الیکٹرکل سرکٹ میں جو سیمپل جو کون سی ہے آپشن ایس اپشن بی دیس اپشن سی دیکھیں یہ تو ریزیسٹر کی سیمپل ہے یہ آپ کی کیا یہ اسی سورس جو بیٹری کی ہے اس کی سیمپل ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ کی سیمپل ہے تو یہ چیز بات جاتی ہے تو یہ آپ کی سیمپل ہے آرکت کنینکشن کی جو الیکٹرکل سرکٹ میں جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایک لائن ہوتی ہے اس کے نیچے یہ چھوٹی چھوٹی کچھ لائنے لگائی جاتی ہیں تو یہ بیسکلی آرکت کنینکشن کیلئے الیکٹرکل سرکٹ میں ہم یوز کرتے ہیں تو آپشن بی جو ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہے کویسٹن نمبر ٹین ہے دا الیکٹرکل پاور اس گیون بائی الیکٹرکل پاور جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتی ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریٹ آو ڈوئنگ وارک اسے ہم پاور کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیو کیا ہوتا ہے ڈیسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے اب دیکھیں ڈی بائی ٹی جو ہے ہمارے پاس ویلاستی ہوتی ہے ریٹ آج انڈسپلیسمنٹ جو ہے تو ایک پاور کی ڈیفنیشن تو ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پاور ہے یہ پروڈکٹ آف فورس اینڈ ویلاستی ہے لیکن یہ ہمارے پاس کونسی پاور ہے جو مکینکس میں ہوتی ہے جو الیکٹرکل سرکٹس میں ہمارے پاس پاور ہوتی ہے وہ وی آئی ہوتی ہے مطلب جو ہے ہمارے پاس پاور جو ہے وہ پروڈکٹ آف فولڈیج اینڈ کرنٹ ہوتی ہے اس طرح وی کو آئی آر بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو آئی سکیر آر اگر ہو تو وہ بھی پاور ہی ہوتی ہے لیکن یہاں آئی سکیر آر سکر ہے تو آئی سکیر آر پاور ہوتی ہے لیکن آئی سکیر آر سکر پاور نہیں ہوتی تو یہ اپشن نہیں ہو سکتی اس طرح آئی کو وی ایکل ٹو آئی آر ہوتا ہے آئی سکیر آر بھی ہوسکتا ہے لیکن بیس کے رابر آر سکر نہیں ہوسکتا تو پی جو ہے بیس کے رابر آر ضرور ہوتا ہے لیکن بیس کے رابر آر سکر اپر تو یہ اپشن بھی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ یہ اپشن تو وہ تین نہیں ہے تو پاور جو ہے وہ پروڈکٹ آف وولٹیج اینڈ کرنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے تو اپشن اے جو ہے وہ آگے جو ہے ہمارے پاس قویسٹن نمبر بھی ہے وہ ہمارے پاس قویسٹن نمبر 11 کیا ہے ان برگلر الارم ڈا لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس ڈی آر ایکس ایز ایر ہمارے پاس برگلر الارم ہوتے ہیں ان میں ڈی آر جو لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس ہوتی ہے یہ کس گیٹ کے طور پہ جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے آف سوچ آن سوچ آر گیٹ آر گیٹ آر گیٹ آر گیٹ تو یہ جو ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن بی آر سوچ برگلر برگلر الارم میں جو لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹنس ڈی آر ہوتی ہے یہ ایزا آن سوچ جو ہے وہ ایڈ کرتی ہے اور قویسٹن نوبر ٹویل ہے ایڈ کریکٹ آرڈر آف ریڈیشنز پار پینٹریشن پینٹریٹنگ ایبیلٹی پینٹریٹنگ ایبیلٹی جو ہے وہ مطلب یہ جو ڈیفرنٹ چار آرڈر بتائے ہو گیا ہے الفا بیٹا کی الفا بیٹا کی ایک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں اپشن یہ بتا رہا ہے کہ گیمہ کی پینٹریشن پاور زیادہ ہے بیٹا سے بیٹا کی زیادہ наком سے یہ اپشن بھی بتا رہی ہے کہ الفا کی بیٹا سے بیٹا جاتا گامر سے غیر خ Eden significa کی پینٹریشن پاور ایلف سے زیادہ اور اس کی بیٹا سے زیادہ اپشن ڈی بتا رہی ہے کہ الفا کی پینٹریشن پاور بیٹا کے برابر ہے یا اس سے زیادہ اور گیمہ سے زیادہ ہے یا میں مکے برابر ہے تو یہ کوئیسٹن یہاں ٹکڈ کی ہوئے لیکن یہ رائٹنس نہیں ہے ہاں اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کون سا کریکٹ آرڈر ہے آئینیزیشن ایبیلٹی کا تو پھر جو ہے ایلفا کی بیٹا سے زیادہ ہے بیٹا کی گیمہ سے زیادہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ آئینیز جو ہے وہ آئینیز ہوتا ہے پھر دوسری نمبر پہ بیٹا اور گیمہ سب سے کام آئینیز ہوتا ہے جبکہ پینیٹریشن پاور کی ایبیلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے گیمہ کی گیمہ کی پینیٹریٹنگ پاور سب سے زیادہ ہے پھر بیٹا کی پینیٹریشن پاور جو ہے گیمہ سے کام ہوتی ہے اور آئینیزیشن پاور جو ہے وہ بیٹا سے بھی کام ہوتی ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیئے کہ penetration power gamma کی زیادہ ہوتی ہے beta سے اور beta کی زیادہ ہوتی ہے alpha سے تو اس کا جو right answer ہنا چاہیئے اس question کا question کا part a جو ہے right answer وہ ہونا چاہیئے تو یہ answer جو ہے وہ غلط ہے option a جو ہے وہ right answer ہے تو یہ آپ اسے correct کر لیں option a جو ہے وہ جو ہے آپ تو اب میں آپ کو ایک دفاع ریپیٹ کر دوں موٹا موٹا کہ ہم نے اس ایم سی کیوز کے پیپر میں جو ہے کیا چیزیں دیکھی ایک تو یہ کہ ہمیں پتہ ہے فریکنسی جو ہے پینڈولم کی اس کا ٹائم پیریڈ کے ساتھ ریلیشن جو ہے ہوتا ہے ایف ایکول ٹو اگر ہمیں ٹائم پیریڈ پتہ ہوا تو ہم فریکنسی جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور ٹائم پیریڈ ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ پینڈولم ہے تو وہ ٹو ہوگا ٹو پوائنٹ پائی ہارٹس ہمارے پاس آ جائے گا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ہوتا ہے ٹو پائی انڈروٹ ایل بائی اس کا کیا مطلب ہے سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایک تو یہ کہ پینڈولم کی لیندھ کتنی ہے دوسری باز یہ کہ ویلیو آف جیک ہے مطلب جس سرفیس پہ ہم ٹائم پیریڈ سیمپل پینڈولم کو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سرفیس پہ جو ہے ویلیو آف جیک ہے کیونکہ یہ میس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا سیمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ لہذا میس کے چینج کرنے سے ٹائم پیریڈ پینڈولم چینج نہیں ہوتا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موسکیٹو جو مچھر کی بھرمینات ہوتی ہے اس کا جو انٹینسٹی لیور وہ پورٹی ڈی بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ساؤنڈ انرجی جو پر یونٹ ایریا سے پر سیکنڈ میں گول رہی ہو اسے ہم انٹینسٹی آف ساؤنڈ کرتے ہیں ہم نے پاور آف لینڈ کی یونٹ بھی دیکھی کہ وہ ڈیپٹر ہوتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریڈیس آف کرویچر کا کنویکس لینڈ کی فوکل لینڈ سے ایک ریلیشن ہے وہ کیا ہے کہ فوکل لینڈ جو ہے وہ ری آر بائی ٹو ہوتی ہے اور اگر ہم ایک ریڈیس آف کرویچر گیون ہو کنویکس لینڈ کا تو ہم اس سے جو ہے وہ فوکل لینڈ جو ہے لینڈ کی فائنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے پر جو پولوں فورس ہے وہ ون آور فور پائی ایپسلان آر کیو ون کیو ٹو بائی آرس ہوتی ہے اور اگر ہم دو پوائنٹ چارجز کے درمیان اگر ڈسٹس ڈبل کر دے تو کیونکہ آر سکیئر کے ساتھ انوار سکلیشن ہے تو وہ ڈبل کرنے سے فورس جو ہے وہ ہمارے پاس چار گناہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی پھر ہم نے دیکھا کہ وان نینو فیراد جو ہے وہ ٹین اس پاور نائن فیراد کے برابر ہوتا ہے وان پیکو فیراد جو ہے وہ ٹین اس پاور مائنس ٹویل کے برابر ہوتا ہے اس طرح اگر وان مائکرو فیراد پوچھا جائے تو وہ ٹین اس پاور مائنس ٹویل کے برابر ہوتا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکٹریکل سرکٹس میں آرس کنیکشن کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے اس کے نیچے کچھ لائنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ الیکٹریکل پاور جو پاور سرکٹس الیکٹریکل سرکٹس میں ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ بیسیکلی وولٹیج اور خرنٹ کا جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتی ہے پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ جو ہمارے پاس برگلر علام ہوتے ہیں ان میں ڈی آر جو ہے جو ہوتے ہیں سب سے اینڈ پہ ہم نے جو پینٹریشن پاور ہے ریڈییشن کی ایلفہ بیٹا گیمہ ریز کی وہ دیکھی تو ہم نے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گیمہ ریز کی پینٹریشن پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر بیٹا ریز کی گیمہ ریز سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور سب سے کم جو پینٹریشن پاور ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایلفہ پارٹی کلز کی تو ہم نے جو ہے یہ چیز بھی بڑی ڈیٹیل میں جو ہے دیسکاس کر لی اس طرح پیپر کا سیکشن اے جو ہے کمپلیٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کا سیکشن بیو سیکشن سی بڑھ ڈیٹیل سے دیکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا سب تک کے لیے اللہ حافظ سب تک کے لیے اللہ حافظ